ویلکم ٹو میر یوٹیوب چینل ڈیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تمام ایڈوکیشنل معلومات کے لیے ہمارا ویڈیو چینل فالو کریں جس کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکریپشن میں مل جائے گا تو سٹوڈنٹس فائنلی پنجاب کے چوالیس نرسنگ کالیجز میں بی ایس نرسنگ کی پہلی میریٹ لسٹ اناؤنس کر دی گئی ہے ویب سیٹ پر میریٹ لسٹ کو اپلوڈ کر دیا گیا ہے ایسے تمام سٹوڈنٹس جو بی ایس ن کی میریٹ لسٹ کو ویڈ کر رہے تھے تو فائنلی سٹوڈنٹس پہلی میریٹ لسٹ جو ہے لگ چکی ہے آپ جو ہے پنجاب نرسنگ ایڈمیشن سسٹم کی ویب سیٹ پر آئیں گے جس کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکریپشن میں مل جائے گا تو یہاں پر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے جو ہے یہاں میریٹ لسٹ لگائی گئی ہے پھر جو ہے فی میل کی لسٹ لگائی گئی ہے تو کب آپ نے میل کی لسٹ چیک کرنی ہے جو کہ شادبہ کالیج آف نرسنگ لہوی میں جن سٹوڈنٹس نے اپلائی کیا تھا میل کینڈیڈیٹس نے تو ان کی میریٹ لسٹ یہاں پر جو ہے اپلوڈ کی گئی ہے اس پر آپ کلک کریں گے اسی طرح کب آپ نے فی میل کی لسٹ چیک کرنی ہے تو فی میل والی لسٹ کے اوپر کلک کریں گے تو سٹوڈنٹس میں نے آپ کے سامنے فیمیل کینڈیڈیٹس کی لسٹ اوپن کی ہوئی ہے یاد رہے کہ میل کینڈیڈیٹس کی لسٹ میں جو میریٹ ہے میل کا وہ ایک ہزار اٹھتر کے اوپر کلوز ہوئے یعنی کہ ون تاؤزنڈ سیونٹی ایٹ کے اوپر جو ہے میریٹ کلوز ہوئے ہے جو کہ ایف ایسی بیسیز پر میریٹ بنایا گیا ہے میل کے لیے بھی فیمیل کینڈیڈیٹس کے لیے بھی اور اگر فیمیل کینڈیڈیٹس کی لسٹ کی بات کریں تو آپ نے نام کیسے چیک کرنا ہے سمپلی آپ سرچ کے اوپر کلک کریں گے اس میں جسٹ آپ اپنا نیم لکھیں گے اس کے بعد جو آپ کا نیم ہے یہ ٹاپ آف دی لسٹ آ جائے گا اگر آپ سے کرلڈ ڈاؤن کریں گے تو آپ کو مشکل ہوگی نیم چیک کرنے میں کافی ٹائم لگ سکتا ہے جسٹ آپ اپنا اوپر جو ہے اپنا نیم لکھیں آپ کا جو نیم ہے یہ ٹاپ آف دی لسٹ آ جائے گا تو جو آپ کا یہاں پہ کالج دیا گیا ہے انڈ پے تو اسی متعلقہ کالج میں آپ نے جا کے جوائننگ دے دی ہیں ڈاکومنٹس جمع کر آ کے تو میں آپ کو ڈاکومنٹس بھی بتاتا ہوں کون سے آپ نے جمع کر آ نہیں ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کلوزنگ میریٹ کے ہے فیمیل کینڈیڈیٹس کی لسٹ کے لیے تو یاد رہے کہ فیمیل کینڈیڈیٹس کی لسٹ کے لیے جو میریٹ کلوز ہوا ہے وہ نائن سکسٹی کے اوپر کلوز ہوا ہے جیسے جیسے لگیں گے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے بہیں گے اب بات کریں کہ آپ نے ڈاکومنٹس کون سے کون سے لے کے جانے ہیں تو اس میں آپ جہاں بارہ فور پاسپورٹ سائز فوٹو گرافز یعنی کہ آپ کی بارہ فوٹوز ہونی چاہیے پاسپورٹ سائز اوریجنل میٹرک اور ایف ایسی کا ریزرلٹ کارٹ یہ اگر سیڈیفیکیٹ ہے تو وہ جمع کرانا ہے اوریجنل ڈومی سائل آپ کے سی این ایسی اگر آپ کے پاس سی این ایسی اویلیبل ہے تو وہ جمع کرانا ہے اور اگر نہیں اویلیبل تو آپ بھی فارم بھی جمع کرانا سکتے ہیں اس کے بعد فادر اور مردر کے سی این ایسی کی کوپی یاد رہے کہ یہ جو تمام ڈاکومنٹس ہیں یہ اوریجنل لے کے جانے ہیں ان کی تو ویریفیکیشن ہوگی لیکن آپ نے جو ان کی فوٹو کوپیز ہے وہ وہاں پہ جمع کرانی ہوں گی تو وہ آپ سے فوٹو کوپیز لے لیں گے لے لیں گے جتنے بھی ان کو نیڈ ہوں گی اس کے بعد آپ کو وہ جوائننگ لیٹر دیں گے وہ آپ نے فل کبنا ہوگا اور آپ نے جمع کرانا دینا ہے اس کے بعد آپ ایڈمیشن کے لئے سی لیکٹ کب لیا جائیں گے اس کے بعد آپ کلاسز جوائن کر سکتے ہیں یاد بہے کہ جوائننگ ڈیٹ سے پہلے آپ نے اپنے متعلقہ کالیج جا کے جوائننگ دینی ہے اگر 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 ڈیٹ جو ہے گزر جاتی ہے تو آپ کا جو نیم ہے یہ میریٹ لسٹے ہٹا دیا جائے گا اور آپ کی جگہ جو ہے جو نیا آنے والا سٹوڈنٹ ہوگا اس کو ایڈمیشن کے لئے سی لیکٹ کب لیا جائے گا دن وہ سٹوڈنٹ جو ہے پھر جوائننگ دے گا یعنی کہ اگر آپ کسی اور یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں یا آپ ایڈمیشن لیتے ہی نہیں ہے جوائننگ نہیں دیتے کہیں اور ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو دن اس صورت میں پھر آپ کی سیڈ جو ہے ہٹا دی جائے گی باقی اس کے لئے اگر آپ کا میریٹ لسٹ کے ریگارڈنگ کوئی بھی سوال ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں آپ کے تمام سوالات کی آنس اب دیے جائیں گے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تاکہ تمام سٹوڈنٹس کی رہنمائی ہو سکے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو سیکنڈ میریٹ لسٹ کے حوالے سے بتاؤں گا اور ایوننگ کی میریٹ لسٹ کے حوالے سے بتاؤں گا کہ کب لگے گی تو دین آپ نے وہ ویڈیو دیکھ لینی ہے تو باقی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تاکہ تمام سٹوڈنٹس کی رہنمائی ہو سکے